دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں یا طلاق دیتا ہوں اور مزاق سے کہتا ہے تو کیا ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی شریعت کا کیا حکم ہے عبارت موجود ہے وَطَلَاقُ اللَّاعِ بِي وَالْحَازِلِ بِهِ وَاَبْتِي عالمگیری فتاوہ عالمگیری میں دیکھیں جن نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو تریپن پہ بدائیو سنائی جن نمبر چار صفحہ نمبر دو سو پندرہ پر عبارت موجود ہے اور ایک اس کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے بہر کیف لمبی بات ہو جائے گی اسی لئے مجھے یہاں پر صرف مسئلہ بتانا میرا مقصد ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مزاق میں بھی طلاق دیتا ہے شریعت کے اعتبار سے سرعن اپنی اس کی بیوی پر طلاق ہو جاتی ہے یاد رکھیں اسی لئے میں تمام امت کو آگاہ کر دینا چاہوں گا کہ مزاق میں بھی اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں اگر مزاق میں طلاق دیں گے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی اسی لئے یہ کہنا چاہوں گا کہ مزاق کی بھی حد ہوتی ہے بیوی سے ہنسی مزاق کریں مزاق کرنا کوئی گناہ نہیں ہے مزاق حضور علیہ السلام نے بھی کی ہے آپ بھی کریے کوئی بات نہیں لیکن حدود ہیں آپ اگر حدود سے تجاوز کریں گے اور مزاق میں طلاق دیں گے بیوی کو تو یقیناً طلاق ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس گناہ سے اور خاص کر ہنسی مزاق میں طلاق دینے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے دینی معلومات حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں ہماری مدد کے لئے ہمارے اس چینل کو فری میں سسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں